رب کے انعام لائی امت کے نام آئی اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الازحہ مبارک عید الازحہ مبارک ناظرین ویلکم بیک پیغام سپیشل ٹرانسویشن عیدِ قربان کے حوارے سے آپ دیکھ رہے ہیں نجوانوں کا ساتھ ہے اور اس بریک میں ہمیں جائن کیا ہے محترم حافظ سلمان آزم صاحب نے اور آپ صدر ہیں الازیس یوت فور پنجاب کے اور پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے ماشاءاللہ آپ بھی صحیحت مند ہیں تو آپ نے وقت دیا حافظ صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کی مسروفیات ہیں عید والے دنوں میں وقت نکالنا درہ مشکل ہوتا ہے اور آنا لیکن آپ وقت نکال کر آئے ہیں اور آپ سے سوال بھی کروں گا لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے دوست آمیر سے کہ آپ سارے لوگ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے آپ خدمت کر رہے ہیں دین کی لیکن ہماری زندگیاں بھی ہیں ہمارے گھر بھی ہوتے ہیں ہمارے ضروریات بھی ہوتے ہیں شکر صاحب جی بالکل تو ان کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو کیا سیلڈی وغیرہ مختص ہوتی ہے ساتھ رمیداران کے لیے آپ پورے پاکستان کے دورے کرتے ہیں جاتے ہیں تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں اس چیز کو جی ڈاکس اب اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تنظیم کے کسی بھی ساتھی کی کسی بھی لیول پہ اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کی کوئی سیلڈری مختص نہیں ہے اچھا کوئی وظیفہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایون کے جو ہمارے سفری اخراجات ہیں پیکٹرل ایکسپنڈیچرز وہ بھی ہم فرام آر اون پاکٹ جو ہے ہم وہ کرتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہ الحمدللہ سب دوست کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں یہ بزنس مین ہے وہ بزنس مین ہے میری ملازمت ہے اور ساتھ بزنس بھی ہے تو الحمدللہ وہ ہم نے اپنا الگ کیا ہوا ہے تنظیم سے ہم لیتے کچھ نہیں ہیں تنظیم کو الحمدللہ ہم دیتے ہیں انتظامی اخراجات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے صرف ہمارا دفتر کا خرچ ہے اور ہمارا جو آفس سیکٹری ہے بس وہ تنظیم سے اس کی پی جاتی ہے ہم کرتے ہیں اسی طرح کوئی ہمارے بڑے لائیول کے پروگرام ہو وہ اخراجات ہم تنظیم سے کرتے ہیں یہ جو ذاتی طور پر ہے یہ نہیں لیتے ہیں اور یہ ایک ایسی بات آپ نے بتائی ہے جو دلوں کی زمین کو نرم کرنے والی ہے یہ زمانہ کسیم کھینچہ تانی کا ہے وسائل کے لیے لوگ بائی ہوک اور بائی کروک لے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے پھر جوانا اس رویے کو اختیار کرنا میرے نوجوان بیٹوں کے لیے یہ قابلی تقلید عمل ہے آپ تشریف لائے آپ صاحب اور آپ بھی اپنا کام بھی کرتے ہیں تو پنجاب بھر کے نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے پلیننگ کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے پہلے کہ ہم جیتے کہ ہمارے تنظیم کا سٹرکچر ہے مسجد ہمارا بنیادی یونٹ ہے جی ٹھیک تو اس حوالے سے مسجد سے سٹارڈ لے کر تحصیل سٹی بیسٹیک دویزن اور اس کے بعد پھر صوبے کے اوپر نوجوان جو اہل حدیث نوجوان ہیں انہیں اکٹھا کرنا منظم کرنا ان کے لیے تربیتی ورکشاہب کا انعقاد کرنا انہیں دین کے ساتھ مبستہ کرنے کے لیے کچھ ایسے پروگرام ارینج کرنا جن کے ساتھ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ دین کے ساتھ بھی مبستہ رہیں اور جماعت کے ساتھ بھی مبستہ رہیں شایخ صاحب ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں اپنے نوجوان ہیں مسلک کے اعتبار سے ان کی تربیت ہے تو جو باقی نوجوان ہیں ہم نے الحمدللہ بیس تو بے شک ہماری مسلکی نوجوانوں پہ ہے لیکن ہم نے کسی قسم کا تاثب یا کسی قسم کی کوئی تقسیم اپنے اندر باقی نہیں رکھتی یعنی ایک دائرہ کھینچ لیا اور بس یہی لوگ ہیں الحمدللہ اگر ہماری ویل فیر کی سرگرمیاں ہیں تو وہ بھی کسی تقسیم سے بالا تر ہیں جیسا کہ یہ کرونا کے دنوں میں بڑی بہترین اور موثر کمپین چلا کے ہم نے پچاس ہزار گرانوں میں سارے چار کروڑ سے زائد کی راشن جو ہے وہ پہنچایا اور وہ ہمارے جوانوں نے کسی تقسیم سے بالا تر ہو کے پہنچایا اس میں جو آپ کے والنٹیئرز تھے اس میں بھی اور لوگ شامل ہوئے نوجوان شامل ہوئے الحمدللہ ہماری کمپین کو دیکھتے ہوئے جس طرح ہم نے کسی تقسیم کو یعنی مددر اندر نہیں رکھا اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں نے بھی وہ بلا تحصیص مسئلہ کو مذہب ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ یہ نوجوان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے اور یہی نتیجہ کہ ہماری جو کمپین ہے اسے کئی چینلوں نے جو ہے وہ اس کو کوریج بھی دی اور ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور اس حوالے سے یہ بھی تھا پھر ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے جو دیگر انجیوز ہیں انہوں نے کئی جگہ ہم سے معاونت لی بھی اور کئی جگہ ہمیں معاونت دی بھی یعنی الحمدللہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے کسی تقسیم کو جو ہے وہ اپنا کوئی نوجوان ہوں اور تاثب کے بغیر ہوں تو اس کے نتیجے میں پھر ایسا ہوتا ہے رونما ہوتی ہیں سر کی چیزیں جو ماننے میں نہیں آتے ہیں آپ بتا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں سارے چار کروڑ روپے کا راشن تقسیم کیا ان دنوں میں جو کرونا کی دن تھے اور اس میں کسی تاثب کو کسی تفریق کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اور ہمیں ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں ہمارے بھائی نے کہا اہل ادیس نوجوان یقیناً ایک مذہبی تنظیم ہے لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ پورے ملک کے مسلمان نوجوان آرہے ہیں جی ٹھیک یہ میں چاہ رہا تھا یہ بات ہم کریں بلکل کیونکہ نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو یوٹلائز کر سکیں انفرچنیٹلی کوئی ایسا مذہبی پلیٹ فارم انہیں یا معاشرتی پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے سوشل میڈیا کے آپ نے بات کی فیس بک ویٹس اپ یہاں پر نوجوان اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اگر انہیں ریل گراؤنڈز پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم دے جہاں پر ان کی صلاحیتوں کی بیسٹ یوٹلائزیشن ہو سکے تو یقیناً یہ آٹیفیشل پلیٹ فارم اس کو چھوڑ کر وہ اس پلیٹ فارم پر آئیں گے اور پھر ہمارا جو خاصہ ہے کہ صرف ایک اسلامی دعوت تبلیغ وہ ہمارا ایک ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے گدارش کی تھی کہ ہم نے نوجوانوں کے اندر پاکستانیت کو اجاگر کرنا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلق کو رشتے کو مضبوط کرنا اور وہ اس لیے کہ اس کی بنیاد کرمہ توحید بڑھت بلکل پاکستان ہمارا ملک جہری بات تو اس کا وجود ہی سی ہے اپنی اقدار کی حفاظت کرنا اپنے اسلامی کلچر کی حفاظت کرنا اور جو ایک ہمارا کرون اولہ کا مسلمانوں کا جس طرح لائف سائل تھا اس سے ہمارے لوگوں کو نوجوان دوستوں کو وہ اس سے بہت دور ہیں اس سے اویر کروانا اور پھر جس طرح آپ نے فلاح انسانیت کی بات کی ویلفیر کی بات کی یہ کرونا کے دوران راشن ڈسٹریبیشن یا ابھی جو قربانی پروجیکٹ ہے اور علیہ السان ویلفیر فاؤنڈیشن ہے ہسپیٹلز اس کے طاعت کام کر رہے ہیں ایمبلنسز کام کر رہے ہیں احساس اخوت ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا جس میں ہم ایسے نوجوان جو کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں معذوری کا شکار ہو گئے ہیں یا بیماری کی صورت میں ان کو امرجنسی آگئی ہے یا کاروبار میں نقصان کی صورت میں ان کو لون چاہیے ویڈاوٹ انٹرسٹ ہم انہیں لون بھی دے رہے ہیں ویڈاوٹ انٹرسٹ اور اب تک الحمدللہ ہم کوئی پانچ چھے لاکھ روی پہ لون یہ جس ویڈن فیو ڈیس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی ہم نے جی آفٹر رمضان یہ پروگرام لانچ کیا اور ایسے ایسے لوگ ہم نے اس میں ابلائز کیا جو کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا تو ہم نے اپنے ایسے مسلمان بھائیوں تک اپروچ کی اور خاموشی سے اور احساس اخوت پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے ایسا مذہبی ساتھی یا ڈسٹرک لیول کا تحصیل لیول کا جو اس کی تصدیق کر دے واقعی اس نوجوان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ادروائز ظاہری بات ہے اگر ویریفیکشن نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے کوئی ایک ایتھنٹک ویریفیکشن ہمیں آجائے ہم اس کو بالکل کانفیڈنشل رکھے خفیہ رکھے اس کو تین چار ممبرز ہیں بورڈ کے وہ اس کو جو اپروف کرتے ہیں اور اس تک خاموشی سے مطلب ایون اس کے ساتھ جو بلکل یہ ہم نے مین اس میں ٹارگٹ رکھا ہے کہ بلکل اس کا جو پڑھ دا ہے وہ کسی کے سامنے فاشنہ ہو اور خاموشی سے اس کے ہاتھ میں امداد ہو جائے صرف لون نہیں ہے کرزہ نہیں ہے امداد بھی ہے مثلا باز لوگ ایسے ہیں جنہیں جو نہ کرزہ مانگ رہے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں نہ خیال ان کی یہ کفیت ہے کہ وہ واپس کر سکیں ان کی کفیت کو دیکھتے ہوئے ہم بطور امداد بھی یعنی نقابل واپسی بھی دے دیکھتے ہیں نوجوان ہیں قسیم آپ خود اور نوجوانوں کے لیے ایک پیغام امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے وہ ذرا دیتی ہے آپ کیا کریں آج کفر کی جو جلگار ہے وہ سب اس کا ٹارگٹ مسلم نوجوان ہیں جی ٹھیک ان کی ساری طوانائیاں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ فوکس انہوں نے مسلم نوجوانوں کیا ہوئے جی ٹھیک اور ہم معاشرے میں دیکھتے بھی رہے ہیں کہ وہ کافی یا تک اپنے مقاصد میں زاری طور پر کامیاب نظر آ رہے ہیں نوجوانوں کی اکثریت فہاشی اور یانی بیراروی دین بزاری دین سے دوری اس میں نظر آ رہی ہے لیکن الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہر فورم پر یونیورسیوں میں کالجیز میں بزاروں میں ہر جگہ پہ الحمدلہ پروچ کر کے ان نوجوانوں کو جو ہماری اصل اساس ہے دین کی جی ٹھیک وہ ان کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے نوجوانوں نے جہالت میں ایک وقت گزارا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے بھائیوں کی دعوت سے الحمدللہ انہوں نے ایک پقیزہ جنگی شروع رجوع اللہ رجوع اللہ شروع اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اصل مسئلہ جو مومن ہم سننے میں آتا ہے کہ ہمارے سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں دیگر دانشور یا سکالر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاشی طور پر ہم کمزور ہیں یہ مسئلہ ہے یہ بلکل یک سر غلط بات ہے کچھ اثار ہوں گے آپ دیکھیں صحابہ صوفہ ہیں ان کے اپنے گھر بھی نہیں ہے غربت کی انتہا اسے زیادہ کیا ہوگی لیکن تربیت ان کی نبی رحمت ان کی تربیت ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے الحمدللہ ہم اسی آپ کہلیں کہ منج پر یا اسی طریقے پر آج بھی اپنے نوجوان بائیوں بغیر کسی تقسیم کے کسی مسلک کی کسی مذہب کی بلکہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ غیر مسلم جو احباب ہمارے قربو جبار میں ہیں ہمارے رفائی کاموں کے ذریعے دعوتی پیغام کے ذریعے ان کو ہم نے دین کی طرح مائل کیا زندہ بار مائل ہوئے ہیں تو جس طرح کی حدیث ہے میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہ گئی الحمدللہ ہم اسی منج کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ اسی قرآن و سنت کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ و رحمان نتائج بھی اللہ سے چاہ رہے ہیں اللہ دے گا قرآن و سنت سے جو ببستی کی کا ایک اہم فائدہ نا جو ہماری دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے امید ہے ہمارے لیے روشنی ہے ہمارے لیے رستہ ہے اور ہمارے لیے نجات ہے جو دین سے دور لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اس دنیا کی زندگی سے اکتا کر مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی خودکشی کی طرف مائل کٹی ہے نہیں بالکل یعنی ناومیدی کی طرف دین وہ ہمارے پاس وہ دیا اور وہ چراغ ہے جو ہمیں ان رستوں کی طرف جانے سے روکتا ہے اور ہمیں امید کی طرف ہمیں امید کی طرف لاتا ہے ہمیں کنات سکھاتا ہے ہمیں درگزر اور برداشت سکھاتا ہے ہمیں کہتا ہے جو ہے سیکھو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو یہ صبر شکر اور یہ کنات یہ دین کے دور پر ہیں یہ جب آپ سبق دیتے ہیں کہ بھئی صبر کرو مسئیبت میں اور اس لیے کہ اور پھر مزے کی بات یہ آج کا دن قربان کا دن قربانی کا دن یہ بھی تو ہمیں یہی دکھا سکھا رہا ہے کہ صبر کرو شکر کرو اسرار کرو اور اگر یہ جذبے جو دین ہمیں سکھاتا ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑے تحفے ہیں ہمارے لئے ہماری زندگی کے لئے یہ چلتے چلتے میں آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں اور اس کی تائیر چاہوں گا آپ سب سے خواہ فرمائے اب وہ دن دیر میں رمضان میں آپ سے میری گفتگوئی پون پر اور آپ نے آپ کی فیم جی نے الحمدللہ پیغام کے ساتھ بہت سارا تعاون فرمایا تو آپ نوجوان لوگ ہیں سارے آپ کو شرک آوش کرتے ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ کرونا میں ساڑھے چار کروڑ روپے میں بڑا حیران ہوں کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کی آپ کے ساتھیوں پر اور اتنی بڑی رقم کا راشن آپ نے مستحقین تک پہنچایا اور بلا تفریق پہنچایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے تو پیغام کے پیغام کو عام کرنے کے لئے ہمیں بھی ضرورت ہے یہاں پر ہم رمضان میں رمضان کے آخری اشن بالخصوص آپ جانتے ہیں اور میں نے کہا کہ آپ نے خود بھی ڈونیٹ کیا اس کے لئے تو کوئی میری گزارش یہ ہے میری درخواست بھی ہے آپ میرے بیٹوں اور بھائیوں کی طرح ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی کوششیں اور کابششیں کا ایک فیصد اس پیغام کو بھی دیتی ہے جس کے ذریعے آپ کا پیغام بھی عام ہو رہا ہے پوری دنیا میں سو سے زائد موالک میں آپ کے یہ بات سنی جا رہی ہے تو کوئی ایک فیصد کوششیں کابشیں ہمارے لئے بھی مخصص کی گئی ہے یعنی اپنے لئے اس پیغام کو عام کرنے یہ پیغام جو ہے نا یہ چونکہ پیغام ہے قرآن کا پیغام ہے سنت کا پیغام ہے شریعت کا اور پیغام ہے صحابہ کا اس لئے اس سے تو ہماری جذباتی ہماری ایمانی وابستگی ہے اور آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم جماعتی ترجمانی اور وقالت اور جماعتی قواز کو پیش کرتے ہیں کہیں جا کے الحمدللہ پہلے بھی اور آئندہ بھی یہ پیغام ہماری ترجیحات میں شامل ہے پیغام کے حالے سے بھی لوگ مطمئن ہوتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں کہ پیغام ٹی وی ہے پیغام کی قبولیت کا عالم یہ دیکھئے گزشتہ دنوں میں ملتان ایک تنظیمی دور پہ تھا رہا اس کے معروف ہوتل میں ٹھہرا اور میں نے جب وہاں کیا ٹی وی پیغام چل رہا تھا یعنی وہ وہاں پہ اگر آ رہا ہے تو یقینا مقبولیت اور اس کی قبولیت کیسے بے شک بزیر میں نوجوانوں کے وعدہ تو بڑے پختہ ہوتے ہیں بڑے پکی ہوتے ہیں ویسے جب آپ نے وعدہ کی بات کی میں کہ شاید کہیں آپ کو خوشبو آ رہی ہے کبابوں کی یا ٹکوں کی تو وہ وعدہ تو نہیں آب لینا ویسے چلنا چاہیے کہیں آج کا دین کا تقاضہ ایک چیز یہ بھی ایڈ کریں وعدہ تو آپ کو تو لے نا جیدر عمل نہ ہو رہا ہو یہاں پہ پہلے ہی عمل ہو رہا ہے سبحان اللہ وعدہ تو دیکھیں تقیبا گدشتہ پانچ شیبر سے میں اور فیصل بھائی ہم پیکٹیکلی پیغام کے ساتھ خود بھی حسبستات کر رہے ہیں تعاون اور ہمارے جو فرنڈز ہیں فیملی کے لوگ ہیں رمضان میں میری بانجی نے آپ کو کال کی تھی کہ ہم پیغام کے ساتھ اتنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پھر میرے بانجی نے میرے برزر انلاہ نے پہلے ہم لوگ جو ہیں اس میں آپ کے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں پیوستہ رہا ہے شجر سے امید بھار رکھ شجر اتنے مہارے پاس مہارے پاس آپ ان نوجی والوں کے ساتھ بستہ رہے یہ کیوں نہیں انشاءاللہ پہلے بھی لوگ دوست مارے کرتے ہیں اور ان فیوچر بھی کریں گے میری گزارش اس لیے تھی کہ یاد دیانی سے باتیں یاد رہتی ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ہے جو اس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں ہمیں حکم یہ ہے قسیم آپ سمجھیں گے فست عویق الخیرات جی جذبہ مسابقت انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے بچوں کو بھی دور لگوائیں لائن پر کھڑا کر کے تو آگے دورتے ہیں تو یہ جو جذبہ مسابقت ہے یہ خیر کے کاموں میں تو آپ نوجوان پہلے سے بھی کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت سلام ارز کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس دائرے کو بڑھا تو سکتے ہیں ہم اور لوگوں کو اضافہ تو کر سکتے ہیں میں ہر طالبی سے آپ نرس میں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں انیورسٹی میں طلبہ سے کہ آپ کے نمبر کتنے مگردی میں کہتا ہوں اس سے زیادہ آ سکتے تھے آج تک کسی طالب نے نہیں کہا سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ آنے اس سے زیادہ آ سکتے تھے تو میں اگر آپ سے کہوں کہ جو فنڈ جنریٹ ہم نے کی ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا جواب کرنا ہے غالباً چار پانچ سال پہلے امیر محترم پروفیس آج امیر صاحب اور حافظ عبدالکریم صاحب ہم بیت اللہ کے سین میں کھڑے تھے حافظ عبدالکریم صاحب نے نانسمنٹ کی کہ میں پیغام کو اتنے پیسے دوں گا انیور غالباً پانچ یا چھے ملین تھا تو میں نے کہا حافظ صاحب میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ ادھر دعا کریں اور ہم بھی پیغام کے لئے اتنا ہی ڈونیشن دیا کریں جی سبحان اللہ پیغام کے ساتھ ہمارے جو فیلنگ دین وہ بڑی جذباتی ہیں ایسی ایسی اور یہ ہمارا مشترکہ پریٹ فارن ہے یہ سب کا ہے بلکہ یہ ہمارا آساس ہے مجھے ایک دوست کل کہنے لگے ہم بیٹری سی اید کے لئے تو کہنے لگے ہم یہ جو آپ کا پیغام ہے میں نے کہا جی میں آپ سے ناراض ہوں یہ آپ کا پیغام کب سے ہو گیا یہ ہمارا سب کا پیغام ہے اگر یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے اور یقیناً ہے تو پھر کسی کا نہیں ہے پھر یہ سب کا ہے جو یہ کہتا ہے پیغام ٹی وی کے بارے میں پیغام ٹی وی کے بارے میں ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا ہے لوگوں میں مقبولیت جیسے فیصل بھائی نے ملتان کی مثال دی مقام قرمہ میں بیت اللہ کے امام ہے شیخ صالب بن حمید ہم ان کے گھر گئے انہوں نے مثال دی کہ ہم اجوہ خجور سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کو پسند کی ہے زمزم کے ساتھ ہمیں اس لئے محبت ہے کہ اس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کے فرامین اقرامی ہے اور پیغام ٹی وی کے جب بات آئی انہوں نے کہا کہ اس ٹی وی کے ساتھ ہمیں اس لئے محبت ہے کہ اس ٹی وی سے قرآن و سنتہ پیغام نشر کیا جاتا ہے اور فی زمانہ وہ بہت بہت بڑی بات کی انہوں نے وہ کہہ لگے فی زمانہ بہترین صدقہ اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرے اس کو ڈونیشن دے سبحان اللہ یہ وہاں بات ہوئی آپ صاحب ہماری جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز ہم نے تلاوت کلام پاک سے کیا تھا اور میرا جی چاہتا ہے آپ اتفاقا تشریف لے آئے آپ نے مہربانی کیے چند آیات آپ سے ہم سنیں اور اس کے بعد ایک بات میں اپنے ناظرین اور جوانوں سے محاطب ہونا چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے آج کل پرسو ترسو ہمارا علیہ السان قربانی پراجیکٹ بڑے کامیابی اور دورو شور سے جاری ہے آپ اب بھی ہمت نہ آ رہے اور زیادہ زیادہ لوگوں ترگیب دیں کہ آئے ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم ہر غریب مسکین کے گھر پہنچ کر سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے سہار اور قربانی کی جنفرات سب تک گوشت پہنچا سکیں ابھی بھی اور انشاءاللہ جو ہمارے ناظرین ابھی بھی اپنی امانتیں سپورت کرنا چاہیں ہمارے کارکنوں اور ولنٹیر اور رضاکار انشاءاللہ آپ سے امانتیں وصول کر کے انشاءاللہ دور دراد علاقوں جنوبی پنجاب سندھ گلگت بلتستان و ازاد کشمیر میں انشاءاللہ اور بلوچستان میں آپ کی دی ہوئی امانتوں کو قربانیوں کی صورت میں انشاءاللہ اللہ کے حضور پیش کریں گے میں دورا سائر کرنا چاہتا ہوں یہ میری پاکستان میں عیدالعضاب پندرہ برس بار میں عیدالعضاب پاکستان میں کر رہا ہوں اس سے پہلے ہر عید میں مقام قربہ میں کرتا ہوں تو میری اپنے نوجوان دوستوں سے بھائیوں سے گزاریش ہے کہ آپ بھی اپنے اندر عصار کا جذبہ عرب کی طرح پیدا کریں وہاں پر عید کے یام میں لوگ کسی کو حصہ کلو دو کلو گوشت نہیں دیتے جو آتا ہے اس کو پورا پورا بکرہ دیتے ہیں کہ یہ آپ لے جائیں اور اپنے گھر میں اپنے عزید و کارب اہل و یال کے ساتھ بیٹھ کے اس کو آپ کھائیں تو ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کے اندر بھی عصار کا قربانی کا جو جذبہ اتنا زیادہ آنا چاہیے کہ ان دنوں میں بھی اب یہ دن باقی ہیں پروجیکٹ پر کام چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایسی کالز آنی چاہیے ایسے دوست ملے چاہیے جو ایک ایک حصہ ڈونیٹ نہ کریں بلکہ پورا پورا جانور ڈونیٹ کریں تاکہ وہ ہمارے دوستوں تک ہمارے بھائیوں بہنوں تک پہنچیں جو اس نعمت سے اس خوشی سے محروم ہے محروم ہے اچھے رسپانس ہیں لیکن ختمی بات چند دن بعد جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ختمی اور آثینٹک بات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے میں تو آپ کو بار بار بلاؤں گا آپ سے پیار ہو گیا نا اللہ کہہ یہ پیار قائم رہے آپ بلاتے رہیں آپ سے محبت ہو گئی ہے آپ بلاتے رہیں گے بس وہ یہ ہے کہ آپ حرم سے یہاں پر پہنچ جائیں ہمارے پاس آپ بلانے والے بنیں ہم انشاءاللہ روز آنے کو تیار ہیں اب تو بیسے بھی بڑی آسان صورتی آرہ آپ مجھے کال پہ لے لیں کال پہ بھی بات کی جا سکتی ہے آپ ایمو پہ لے لیں اگر ایک کام کے پاس وہ ایس این جی وینز جو ہیں وہ مکہ میں بھی ہو مکہ میں بھی ہو انشاءاللہ کیوں نہیں کیوں نہیں اما ایدو خواہ جائے کہ بیعت اللہ پیچھے ہو رہا ہم آپ کو ادھر سے آپ مرسات ٹاچو میں نے یہاں پر کہ دس سال میں اللہ رب العزت ہمیں یہاں لے کر آیا ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگوں نے آمین کہنا ہے دس سال کے اندر اندر جو اگلی دہائی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈی ہاؤس ہو انشاءاللہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے مالک سے مانگنا ہے ہم نے اور چونکہ بات اپنے قرآن مجید کی بات کی قرآن سنت کی بات کی چلتے چلتے چند آیات اس مالک کی جس نے ہمیں اپنا کلام اطاف فرمایا ہے حافظ سلمان آزم صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تلاوت کلام مجید سنائیں تاکہ ہم آج کی اس نشست کو مکمل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطیناکا القوسر فصل لربکا منہر ان نشانیکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ اپنے حبیب کو حکم دیا گیا فصل لربکا منہر قربانی کیجئے اور یہ جو قربانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے وہ قربانی جان کی وہ قربانی مال کی وہ قربانی صلاحیت کی وہ قربانی وقت کی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمارا کیا ہے سب اس کا ہے اور اپنے حبیب کو جو حکم دیا گیا تو میں آپ جانتے ہیں اس دعا کے ساتھ اختتام کیا کرتے ہیں اور آمین کہیے آپ سارے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیندار کی سارت سے بحرمند فرمائے اپنے اجازت احمد کو اجازت بحرمند فرمائیے عید مبارک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب کے انعام لائی امت کے نام آئی اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی ایدل ازہ مبارک ایدل ازہ مبارک ایدل ازہ مبارک ایدل ازہ مبارک موسیقی